اسلام علیکم دوستو پاکستان میں آج کل انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو چل رہا ہے اور اکثر جنگوں پر تو نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر فائر وال کے بارے میں بھی کافی باتیں چل رہی ہیں فائر وال ہوتا کیا ہے اور انٹرنیٹ کا یہ ایشو دراصل ہے کیا آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی جو افیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق وہ کسی بھی طرح کا نیشنل فائر وال نہیں لگا رہی لیکن پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ انٹرنیٹ فائر وال لگایا بھی جا رہا ہے اور اس کا دوسرا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فائر وال کی ہی وجہ سے انٹرنیٹ کافی سلو چل رہا ہے سب سے پہلے یہ جاننے کے فائر وال ہوتا کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے دوستو فائر وال کی مدد سے انٹرنیٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی یوزرز جو چیز دیکھتے ہیں سنتے ہیں سینڈ کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں سب پر نظر رکھی جاتی ہے اور جہاں کئی بھی کوئی ایسا کنٹنٹ اپلوڈ ہو جو فائر وال کو دی گئی انسٹرکشنز کے خلاف ہو تو اسے فوراں ریموو کر دیا جاتا ہے اور اپلوڈر کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ فائر وال آپ کے انٹرنیٹ کی آئی پی کیپچر کر لیتا ہے جس کی مدد سے آپ کی لائیب لوکیشن کو ٹریس کیا جا سکتا ہے اس کی سب سے اچھی اگزامپل چائنہ ہے چائنہ میں اگر آپ تائنیمن سکوئر سرچ کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ملے گی لیکن اگر آپ کسی اور کنٹری میں اسے سرچ کریں گے تو آپ کو اس انسیڈنٹ سے متعلق تمام معلومات مل جائیں گی کیونکہ چائنہ اس واقعے کو اپنے لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے فائر وال میں ایک اور ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جسے پیکٹ فیلٹرنگ بھی کہا جاتا ہے یعنی آپ کے انٹرنیٹ پر جو ڈیٹا سینڈ اور ریشیف کیا جا رہا ہے وہ پہلے فائر وال پر چیکنگ کے لیے اپلوڈ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی اس لیے آپ کو ورسپ پر پکچرز اور ویڈیوز اپلوڈ اور ڈاؤنلوڈ کرنے میں کافی دکت آ رہی ہے اس انٹرنیٹ کرائیسز کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اب تک تیرہ ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پچیس لاکھ فریلانسرز کے بیرزگار ہونے کا بھی خدشہ ہے سپیشلی فائیور نے اوفیشلی پاکستان کو ڈی لسٹ کر دیا ہے اور انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے جو لوگ وی پین لگا رہے تھے ان کے اکاؤنٹس سسپینڈ بھی ہو رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ سکرین شارٹس آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں فریلانسرز کے ساتھ ساتھ فوٹ پانڈا والوں کو بھی کافی دکت آ رہی ہے کیونکہ یہ سب کام انٹرنیٹ پر ہی چلتا ہے نیوز اینکر حامد میر نے اس فائیور وال کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر کر دیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹفکیشنز مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی